السلام علیکم ویوئرز آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی انگلیش کریمر میں بڑا ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے جی فگرز آف سپیچ تو ویسے تو بہت سارے ہیں مطلع ہے نمبر لیس ہیں فگرز آف سپیچ بہت جو ایمپورٹنٹ چاند دیکھیں مطلع ہے وہ والے ایمپورٹنٹ جن کا تقریبا جو انگلیش لینگویج کا ہر سٹوڈنٹ ہے میڈل کلاسے سے لے کے گریجویشن تک ہر کلاس میں جو ہے جن سے واسطہ پڑتا ہے ان میں سے جو بیسک سے ہیں انچاند ان کو میں پہلے ڈیفائن کروں گا کہ وہ کیا ہوتے ہیں آئی بلیو کہ اگر آپ اس جو ہے وہ ویڈیو کو وہ اور سے سنیں گے آپ کی جسٹ اٹینشن جو ہے وہ چاہیے تو انشاءاللہ یہ جو آپ کے کونسرپس ہیں وہ ہمیشن کے لیے پرمنٹلی اور بڑا جو ہے وہ ایفیشنٹلی کلیر ہو جائیں گے تو بغیر ٹائم ویسٹ کی ہم آج کا جو ہمارا ٹاپک اپ سے سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے آتی ہے فگر آف سپیچ میں سیملی سیملی ایک ایسا ورڈ ہے یہ ایک ایسی ٹرم ہے جسے بچے جو ہے وہ میڈل کلاسے سے ہی سننا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو مگر میں نے بینگ ٹیچر خود دیکھا ہے کہ بہت سارے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ایون گریجویشن میں جا کے بھی ان کے کونسرپس نہیں کلیر ہوتے تو دیکھتے ہیں جی کہ سیملی کیا ہوتی ہے تو پہلے بڑا سیمپل ورڈز میں میں اسے ڈیفائن کرتا ہوں کہ جب ہم اپنے چیزوں کو جو ہے نا وہ مطلب جو فرق ہے اس پہ غور کرنا ہے کہ جب کوئی سی دو چیزیں جو سیمیلر نہیں ہیں مطلب نان سیمیلر چیزیں جو انلائک چیزیں ہیں جو ایک جیسی نہیں ہیں ان کا کمپیریسن کیا جاتا ہے ایک دوسرے کا ان کا جو ہے وہ ایک سے دوسرے کا موازنہ کیا جاتا ہے یا پھر تشبیر ہی جاتی ہے ایک کو دوسری سے تو ایسا جو کمپیریسن ہے مطلب دو انلائک چیزوں میں کمپیریسن کیا جاتا ہے اور دو سے تین ورڈز ہیں مینلی دو ہیں جن میں لائک یا پھر ایز کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے تو ان دونوں ورڈز میں سے کسی ایک ورڈ کو ایمپلائی کرتے ہوئے جب ہم دو انلائک چیزوں کا کمپیریسن کرتے ہیں تو دس فنومنن ان انگلیش کریمریس کا سیملی دوسری ٹام ہے جی میٹا فر جو بڑا کلوزلی ریلیونٹ ہے اس کے ساتھ اور یہ اس کے بعد مطلب جو چند زیادہ میجر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرائمگری لیول کی فگر صاف سپیچ ہیں ان میں سے ایک ہے میٹا فر میٹا فر ہوتا ہے جی بہت ملتی جلتی ہے چیز سیملی سے بلکل اسی طرح دو انلائک چیزیں جو ہے ان کا کمپیریسن ہی کیا جاتا ہے مطلب موازنہ ہی کیا جاتا ہے دو انلائک چیزوں کا جو کہ مطلب سیملیر نہیں ہیں جو ایک جیسی نہیں ہیں بلکہ مختلف ہیں مگر وہ جو آپ کو پہلے دو ورڈز منشن کی ہیں یا تو لائک یا پھر ایز ان کا استعمال کیے بغیر ان کو یوٹیلائز کیے بغیر جب ہم دو انلائک چیزوں کا کمپیریسن کرتے ہیں تو ایسا کمپیریسن جو ہے وہ آپ کا کلاتا ہے جی میٹا فر اب میں اگزامپلز جو ہے وہ سیمپلزی دینے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کا جو ہے وہ کونسپٹ ان دونوں ٹرمز کا وہ یہاں تاکی کلیر ہو جائے اچھا جی سیملی میں میں نے آپ کو بتایا کہ سیملی اور میٹا فر بسیکلی دونوں ایک ہی چیز ہے ایک ہی ڈیفنس میں نے آپ کو بتایا کہ سیملی میں ورڈ یا تو لائک یا پھر ایز کا استعمال کیے جاتا ہے دو انلائک چیزوں میں کمپیریسن کرنے کے لیے جبکہ دوسری جانب جو آپ کا میٹا فر ہے اس میں لائک یا ایز کا جو ہے وہ مطلب ایمپلائیو سے نہیں کیا جاتا بلکہ ڈائریکلی ہی دو انلائک چیزوں کو کمپیر کر دیے جاتا ہے کیسے جی ایک آسان سا فکرہ ہے کہ ہی ایز بریو لائک ای لائن اب آپ دیکھیں کہ ہی کوئی مرد ہے کوئی لڑکا ہے کوئی بچہ ہے مطلب کوئی ایک جو ہے وہ پرسن ہے اسے کمپیر کیا جا رہا ہے کس چیز سے لائن کے ساتھ مگر اس سنٹنس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یوٹیلائز کیا ہے ورڈ لائک کو کہ وہ بہادر ہے کس کی طرح شیر کی طرح اب دیکھیں وہ ایک کوئی بندہ ہے انسان ہے اور دوسری جانب شیر ہے وہ جانور ہے مطلب تو انلائک چیزیں ہیں اور ان کا کمپیرسن کیا جا رہا ہے یعنی وہ بندہ ہے اسے شیر کی بہادری سے مطلب تشبیح دی جا رہی ہے کمپیرسن کیا جا رہا ہے اس کا شیر کے ساتھ تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب لائک کا یا ایز کا جو ہے وہ ہم استعمال کر کہ دو انلائک چیزوں کو کمپیر کریں گے so that would be named as سیمبلی اور جب یہی کمپیرسن لائک یا ایز کا استعمال کیے بغیر ہم کریں گے so then it would be میٹافر for example he is لائن he is لائن اب اس کا مطلب اردو میں یہ ہوا کہ وہ شیر ہے اب it really doesn't mean کہ وہ شیر ہے وہ تو انسان ہے وہ شیر کیسے ہو گیا لیکن کہنے کا مقصد اس میں یہ ہے جو اس میں آپ کے connotative meanings deliver کی جا رہے ہیں سنٹنس کے طرور وہ یہ ہیں کہ وہ شیر کی طرح بہادر ہے مطلب اسے بہادری جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ جوڑی جا رہی ہے تو اب اس میں لفظ لائک یا ایز کا استعمال نہیں ہوا بلکہ directly اسے شیر سے تشبیح دی گی اب چیز تو مطلب وہی ہے comparison ہے دو انلائک چیزوں کا لیکن لائک یا ایز کا استعمال کیے بغیر تو اب یہ آپ کا جو سنٹنس ہے یہ کس کی example ہے جی metaphor کا اچھا یہ تو دو basic terms تھی simply اور metaphor اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آتی ہے جو بڑی ایک important اور بنیادی term ہے that is called personification hope majority جو students ہیں viewers ہیں انہوں نے اسے مطلب نام سے familiar ہوں گے چلے نہیں بھی تو انشاءاللہ اس کے بعد وہ آپ کا concept clear ہو جائے گا اور آپ بڑے اچھی طرح سے اسے identify کر پائیں گے کہ simply کہاں use کی گئی ہے metaphor کہاں پہ use کیا گیا ہے اور personification کہاں use کی گئی ہے تو دیکھتے ہیں جی personification کیا ہے personification basically یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز کو کسی بھی جانور کو کسی بھی مطلب شئے کو جو non-living ہے اس سے living human beings یا especially جو particularly جو human beings والی attributes ہیں characteristics ہیں مطلب جو خصوصیات ہیں وہ ہم انہیں دیتے ہیں جب انسانوں والی خاصیت ہیں یا attributes characteristics ہم non-living things کو دیتے ہیں یا مطلب animals کو دیتے ہیں یا کسی بھی اور شیعہ کو دیتے ہیں کسی بھی idea کو دیتے ہیں تو this phenomenon is called personification for example in the air flowers are dancing in the air اب بات یہ ہے کہ dance تو جو ہے وہ انسان کرتے ہیں پھولوں نے اب کیسے dance کرنا ہے مگر فکرے میں یہ بتائے گیا بسیکل کہ آپ نے دیکھا ہوگا بلکہ یہ scene خود بھی کہ پھول جو ہیں وہ ہوا میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ لیلہ اتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ بڑا جو ہے وہ آلہ قسم کا dance کر رہے ہیں تو اب بات یہ کہ dance کرنا انسانوں کی characteristic ہے انسانوں کی attribute ہے مگر اس sentence میں ہم دے رہے ہیں کسے flowers کو and flowers are not human beings ٹھیک ہوگی بات تو یہ جو چیز ہے جب ہم human sonification تو اس کے لیے جو باقی بھی کچھ ساتھ examples ہیں وہ ساتھ ساتھ میں ٹرائی کر رہا ہوں کے ساتھ جو کوٹ کر دوں لیکن سیمپلی یہ تینوں آئیڈیاز سے آئی ہوپ کہ آپ کے جو ہیں وہ کنسرٹس کلیر ہوگی ہوں گے تھنک ی میچ کنسرٹس